یہ شرک کے سلسلے میں جہالت کو عذر نہیں مانتے یہاں انہوں نے ایک اشارہ کیا اور آگے تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ مجھے شرک کے بارے میں معلومات نہیں تھی اللہ کے یہاں نہیں بچے گا اس میں اہل علم کا کچھ گہرائی میں جائیں تو اختلاف ہے کہ کس مسئلے میں یا کس صورت میں ایک آدمی کی لاعلمی اور جہالت اللہ کے یہاں عذر ہوگی اور کن معاملات میں یا کن حالات میں عذر نہیں ہوگی تو شیخ کہہ رہا ہے کہ جمہور علماء عام طور سے امت کے متبر علماء جو بہت سارے ہیں اکثریت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ شرک کے بارے میں کسی انسان کا جاہل ہونا اللہ کے یہاں عذر نہیں بنے گا وہ بچنے کے لئے کافی نہیں گئے مطلب اللہ کے پاس کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے شرک معلوم نہیں تھا اس لئے میں نے شرک کر لیا لیما کہہ رہا ہے کیوں جمہور علماء کیوں ایسا کہتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلوں میں یہ موجود ہے تاکہ وہ اللہ کو پہچانے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کی توحید کو اختیار کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں یہی پیدا کرنے کا بنیادی مقصد ہے اللہ کا فَمَلَّذِي صَرَفَهُمْ عَنِ الْعَبْرِ اللَّذِي خَلَقَهُمُ اللَّهِ تو کون سی چیز ہے کہ جس نے ان کو اس مقصد سے پھیر دیا جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ وہ اس کو پہچانے اور اس مقصد کو جانے اور اسی کے مطابق عمل کریں اور اس مقصد کا سب سے پہلا سبق اور پہلی چیز ہے اللہ کی توحید اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا آدم کے پیٹ میں تے تباید و پیوان لیا اس توحید پر پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں فطرت میں توحید رکھی جیسا کہ قرآن میں ہے فطرت اللہ ہی لطیف وطر الناس آلیہ حدیث میں ہے اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری دلیلیں پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں توحید کی دلیلیں پھیر رکھی ہیں قرآن میں دی ہے انبیاء کی طرف سے دی ہے ہر طرف توحید کی دلیلیں بھی کھیر رکھی ہیں اگر کوئی آگے کہتا ہے مجھے کسی نے توحید نہیں بتائی تو پہلا سوال یہ ہے کہ پھر شرک کس نے بتایا ایک آدمی اگر بدھ پوجا کر رہا ہے بزرگ کی پرستش کر رہا ہے کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کر رہا ہے ایسا سوال لوگ لاتے ہیں کہ ان کے پاس اگر توحید نہیں پہنچی تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ توحید کی تعلیم کسی نے اس انداز میں جو قرآن و حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء کرام نے بیان کی کسی نے نہیں پہنچائی اگر کسی انسان کے پاس تو ٹھیک ہے توحید نہیں پہنچی تو اس فطرت پر رہے نا وہ اگر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے درخت کی دیوی دیوتا کی سام بچھو کی کسی بھی مخلوق کی سورج کی چاند کی کسی کی بھی پرستش کر رہا ہے تو اس کی پرستش وہ کیوں کر رہا ہے اس کی کیا دلیل ہے شرک کی کوئی دلیل اللہ نہیں اتاری قرآن میں جگہ جگہ ہے نہ کائنات میں کوئی دلیل ہے نہ دل کے اندر ہے اگر آپ کسی مشرک سے پوچھئے کہ آپ جس کو پوجھ رہے ہیں کیوں پوجھ رہے ہو تو کوئی ایک مشرک بھی دنیا کا معقول جواب نہیں دے پائے گا دے گا جواب اگر تو اس کا جواب پھوس پھوسا رہے گا وہ دلیل نہیں رہے گا بس عقیدت کے لوگ مانتے ہیں ہاں عقیدت ہے ہم جس کو مان لیں بھئی ہم مانو تو میں گنگا ماں ہوں ہاں یہ جو اس طرح بولتے ہیں کہ بھئی کسی کی عقیدت ہے تو بھئی وہ گائے بھی جو ہے دیوی سے اتاہ بن جائے اور نہیں ہے تو بھئی ہم جانور ہے دنیا میں یہ تو معبود ماننے کی بات ہے اگر میں کسی کو اپنے دماغ میں مان لوں کہ یہ میری بیوی ہے یا کوئی عورت اپنے کسی کے بارے میں کہے کہ وہ میرا شوہر ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا باپ ہے میرے ماننے سے بیوی باپ بیٹا یہ رشتہ قائم ہوگا یہ دنیا کے معمولی سے رشتے قائم نہیں ہوتے مو بولا رشتہ مطبر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین یا عبادت کا رشتہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہیں عبادت کرے عبادت کیوں کرتا ہے اس لیے کہ اس کو سکون ملے اور اس کی ضروریات کو پورا کرے اب اگر کسی کی آپ عبادت کر رہے ہیں اور اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ضروریات کو پورا کرے وہ خود محتاج ہے تو وہ معبود ہونے کے لائق کیسے ہے ایک آدمی گالی کبھی نہیں چلایا آپ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بیٹھاتے معبود ایسے ہی بناتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں آیا تو آپ دروازے کو معبود مان لیا دماغ میں آیا تو جھاڑ کو مان لیا دماغ میں آیا تو کسی جانور کو مان لیا یہ چوائز ہے کیا آپ کی کہ میں چوائز کروں گا آپ کے چاہنے سے ہمارے چاہنے سے کوئی معبود بن جائے گا یہ کتنی بڑی ہماکت اور شیطانی فریب ہے اس کائنات کو بنانے والے نے بنایا یوں ہی بنا دیا وہ کیا چاہتا ہے دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے میرے اببہ نے یا فلا نے اور فلا نے بنائی ہے حتی عیسیٰ علیہ السلام نے کائنات بنائی کیا حتی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے حتی مریم سے حتی مریم پیدا ہوئی اپنے ماں باپ سے جب حتی عیسیٰ علیہ السلام تھے ہی نہیں تب بھی دنیا تھی جب وہ تھے نہیں تو دنیا کو بنانے والے ہو سکتے ہیں کیا پوری کائنات نہیں تھی دیوی دیوتا نہیں تھے وہ ہندووں کے دیوی دیوتا جو مانتے ہیں وہ گوھر کریں مسلمانوں میں جو بزرگوں کو مانتے ہیں انبیاء کو مانتے ہیں وہ گوھر کریں فرشتوں کو گوھر کریں سب مخلوق ہیں جو بھی مخلوق ہیں ان کا کہیں نہ کہیں سے آغاز ہے جب پیدا کیا گیا وہاں سے ان کی شروعات ہو رہی ہے جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی تھا اور جب پیدا ہوئے تو خود سے کوئی چیز جو موجود نہیں تھی اپنے آپ کو پیدا کرنے والی ہوئی نہیں سکتی میں جب نہیں تھا ہو گیا تو میں اپنے آپ کو بنانے والا ہو سکتا ہوں کیا یا کوئی بھی کائنات کی کوئی ہستی ہو سکتی ہے کیا جو نہیں ہے ہوا اس کا مطلب اس کا بنانے والا کوئی اور ہے اب جو خالق ہے اس پوری کائنات کا یہ اقل اور دماغ بھی کہتی ہے جو خالق ہے اس نے کیوں پیدا کیا یہ وہی بتائے گا وہ کون سا دین پسند کرتا ہے یہ اسی سے پوچھا جائے گا وہ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں سب مذہب کو قبول کر لے گا کہ تو بھی چاہے یہودیت اختیار کرو چاہے نسرانیت چاہے ہندو مذہب چاہے جائن مذہب چاہے بدشت بن جاؤ چاہے کوئی مذہب اختیار نہ کرو چاہے اسلام قبول کرو سب چل جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا اس سے پوچھا جائے کیوں پیدا کیا یہ اتنے مذہب کیوں ہیں یہی تو بتا رہا ہے کہ یہی تو امتحان ہیں کہ یہ الگ الگ راستے ہیں اللہ تم سے ایک راستہ چاہتا ہے اس راستے پر قائم رہو گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ سزا پاؤ گے سمپل لوجک سمپل بات یہ میں نے جو بیان کیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ دکت و پریشانی کی بات ہے آدمی غور و فکر کرے اور قرآن و حدیث کی دلیلوں میں جائے تو یہ نتیجہ ایک دم بالکل آسانی سے آ جائے گا یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث کی یہ فطری تعلیم جو فطرت کو جنجوڑتی ہے انسان کے دل میں توحید موجود ہے جب توحید کی دلیل سامنے آتی ہے تو ایک آدمی اس کا رد صرف حد دھرمی کی وجہ سے کر سکتا ہے حقیقت میں دل سے اس کو رد نہیں کر سکتا تو دنیا میں یہی وجہ ہے کہ اتنی ساری مخالفتوں کے باوجود آج پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جتنا پروپیگنڈا اور محنت ہو رہی ہے کسی مذہب کے بارے میں نہیں اس کے باوجود پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے ہے کہ نہیں یہ عجوبہ یہ اس کے حقانیت کی دلیل ہے اسلام کے خلاف جو محنت ہو رہی ہے نا اگر دوسرے کسی مذہب کے خلاف اس کے دس پرسنٹ ہو دس پرسنٹ بھی زیادہ کہہ رہا ہوں اس کے دس پرسنٹ اس کے خلاف ہو عیسائیت جیسے ہی لفڑے میں دائرے میں آئی فوراں ان کے علماء نے بچانے کے لئے کہہ دیا کہ وہ مذہب الگ چیز ہے حکومت الگ چیز ہے وہ انسان کا پرائیوٹ معاملہ ہے نیجی معاملہ اس پر بحث مت کرو وہاں چل رہی ہے ہندو مت ہو فلاں مت ہو فلاں اس کو اقل اور سائنس کی جو ہے سائنس پر رکھ کے پرخہ پرخہ نہیں جاتا اسلام کے عذاب سے لے کے عقائد تک کو پرخہ جا رہا ہے اور اسلام سائنس ٹیکنالوجی فلسفہ اور منتق جب تھا ان کو سامنے ڈٹا رہا فلسفہ اور منتق نے گھٹنے ٹیکا اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی بھی گھٹنے ٹیک رہا ہے مسلسل کہ ہاں ہم پہلے غلط تھے اب صحیح پہنچے جب نتیجہ پر پہنچے تو پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث صحیح ہے ایک ایک چیز کے بارے میں سائنس گھٹنے ٹیکتے جا رہا ہے اس طریقے سے اور ٹیکے گا یہ صرف اسلام ہے جو کھڑا ہے ہر چیلنج کے سامنے دنیا کا کوئی مذہب کھڑا نہیں رہ سکتا اسلام ہے جو اتنی مخالفتوں کے باوجود پھین رہا ہے دنیا کا کوئی مذہب اتنی مخالفت ہے جھیل ہی نہیں سکتا غائب ہو جائے گا نام و نشان مٹ جائے گا اس کا اگر اتنی مخالفت جتنی اسلام کی ہو رہی ہے اگر دنیا کے لوگ غور کریں سوچیں غیر مسلم بھائی کہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اسلام اور مسلمانوں پر ہی ٹوٹے پڑے ہیں کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود کمزور سے کمزور مسلمان وہ جو ناقابل ہے ذکر ہیں بکاؤ قسم کے ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے کہ جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے گیرہ جا رہا ہے آفیس میں جائیں نوکری نہیں ملتی آفیسے اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں مختلف جگہوں پر جو ہم کو نفرت کی نکاؤں سے دیکھا جاتا ہے لیکن اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کوئی دوسرے مذہب کا ہو تو فوراً اپنے آپ کو بدل کر اس مذہب کا اپنے آپ کو پیش کرے گا جس میں فائدہ ہے لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتا عموما جو تھوڑا سا ایک شپشن ہے ہاں بات تھوڑی سی دوسری طرف چلی گئے انشاءاللہ وہ باتیں بھی آئے گی یہاں شیخ نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص جمہور اہل علم یہ مانتے ہیں کہ جہالت جو ہے وہ شرک اور توحید کے سلسلے میں عذر نہیں ہوگی کھڑی کا کانٹا زیادہ بڑھ گیا یہ تھوڑی سی بحث باقی ہے اور اس کے بعد شیخ محمد عبدالعہب نے جو اوپر عبارت بیان کی ہے اس کا جواب کہ بیٹے کی نزبت کرنا ایک مستقل کفر ہے اور پھر انہوں نے یہ عبارت کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قول اور پھر دوسری قرآن کی آیتیں پیش کر کے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا یا اولاد کی نزبت کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہے اور اللہ کے مقابل کسی اور کو بکارنا اور دعا کرنا یہ بھی توحید کے خلاف ہے اور شیرک اکبر ہے اس کی دلیلیں دی ہیں لیکن یہ بحث میں یہیں چھوڑ رہا ہوں آدھی شیخ زید کی بات میں کہ جہالت جمہور اہل علم کے نزدیک شیرک کے سلسلے میں جاہل ہونا اللہ کے یہاں قابل عذر نہیں ہیں کیوں یہاں سے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پھر سے گفتگو شروع کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اس پر قائم رکھے استقلال اور استقامت ادا فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ نبینا محمد